نئے دور کے نئے اور مفعود ٹوٹ کے جو آپ کی روز مرزنگی کو آسان بنا دیں گے پندرہ منٹ میں دل کا چہرہ پائیں ایک چمچ لیمو کا رس ایک چمچ کھیرے کا رس اور ایک چمچ گاجر کا رس لیں تینوں کو آپس میں ملا دیں اور چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ بعد چہرہ تھنڈے پانی سے دھو لیں اس سے چہرے کی دلکش میں اضافہ ہوئے گی چہرے کا رنگ گورا کرنے کا ٹوٹکا ناظرین آج ہم چار چیزوں کے پیٹ سے رنگ گورا کرنے کے لیے آپ کو بہترین ٹوٹکا بتائیں گے جس سے آپ کا رنگ انشاءاللہ پندرہ منٹ میں ہی صاف ہوگا اور اس ٹوٹکے سے چہرے کے داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے اجزاء ایک چمچ ملک پورڈر ایک چمچ شہد ایک چمچ لیمو کا رس آدھا چمچ بادام کا تیل ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لپ کر دیں پندرہ منٹ بعد سادہ پانی لسے دھو لیں روزانہ استعمال سے چہرہ دودھ کی طرح گورا ہو جائے گا لیمان بڑے والے تین ادد جوس خیرہ تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں ہفتے میں تین دن اس پیسٹ کو چہرے پر لگا کر تقریباً آدھے گھنٹے تک لگا رہے ہیں جب خوشک ہو جائے تو ہلکے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر اتار لیں اور چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں آپ کا رنگ بھی گورا ہوگا اور داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے رنگ گورے کرنے کا آسان طریقہ آج ہم آپ کو رنگ گورے کرنے کے لئے ایک فارمولہ اور آسان ٹوٹکہ بتائیں گے جس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور صرف دس منٹ آپ کا رنگ صاف اور چمک جائے گا اجزاء دودھ چاٹ چمچ بیرسن دو چمچ شہد ایک چمچ ترکیب تمام چیزیں اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر چہرے پر اچھی طرح لگا کر دس منٹ بعد چہرہ ساتھا پانی سے دھو لیں انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا شادی بیان کسی تقریب میں جانے سے پہلے یہ ٹوٹکہ لازمی استعمال کریں صرف دس منٹ میں رنگ گورا کرنے کا فارمولہ کیا آپ رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کم وقت میں اور جلد کو بھی کوئی نقصان پہنچائے بغیر اور بغیر کسی کریم کے تو اس کے لئے آج ہم آپ کو ایک گھرلو اور بہترین عظمود ترکہ بتائیں گے جس سے صرف دس منٹ میں آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا اور آپ کے چہرے کی جلد کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا رنگ گورا کرنے کا ترکہ یہ ہے چار چمچ جود لیں ایک چمچ شید لیں اور دو چمچ بیسن ملائیں ان تینوں کو اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ اس پیسٹو کو اچھی طرح چہرے پر لگائیں اور دس منٹ بعد مو دو لیں آپ کو اسی وقت واضح فرق دیکھے گا شادی وغیرہ یا کسی بھی تقریب میں جانے سے پہلے یہ فارمولہ لازمی استعمال کریں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں دس میں اور بھی فارمولے بتاؤں گا ملتے ہیں